اب یہ سوسیل موڈی ٹائپ کے لوگوں کے اور بیجائے سنہ ٹائپ کے صلاح بیجائے سنہ تو بڑوں کے باپ کھنیوں کے باپ صبح باجہ تھا باجہ چلنیوں باجہ ہے بیٹا پساب کر رہا تھا کھرے گیا باپ کو کہنے تو تین ملے پیسے پساب کر رہا تھا کون بیجائے سنہ سوسیل موڈی ٹائپ کے لوگوں کا نام لیتے ہیں جو نتیس کمار کو باپ دادا کہتے نہیں تھکتا تھا یہ سوسیل موڈی جو رسس بیجائے پی کے بھشاکی کے چلتے ہیں سوسیل موڈی کا ایک ایزنڈا لالو پڑی باہر کو جب تک سوسیل موڈی گالی نہیں دیں گے تب تک ان کا ایزنڈا پورا ان کے بھی بیہار میں دوسرا کوئی ایزنڈا نہیں ہے کون پولیٹیشن پور نہیں دیکھتا ہے لگ بگ کون پولیٹیشن مال نہیں کماتا ہے پولیٹیشن بگر ایسا آرام کے بینا مال اور گال کے جندہ رہ سکتا ہے یہ آیاسی کی بات آگی نا تو آر ایس ایس کا نمبر ون سے لے کر کے بیجے پی ٹوپ ٹو بوٹم سب سے پہلا لیسٹ میں آگا کون پولیٹیشن آیاسی نہیں کرتا ہے ہو چور چور موسیرا بھائی موڈی اور اربین بھائی پلین پر نہیں چڑھیں گے جی جیٹ پلس دونوں جگہ سے لے لیے جی پنجاب سے بھی یہاں بھی جی بی بی کو پرباری بنا دیئے پنجاب میں جی آٹھ ہزار کروڑ کے پلین سے اترنے کے باب جود بھی وہ فقیر ہیں بیہار میں ہیلیکیپٹر اور ہوای جہاج کو لے کر گئی راجنیتی تیز ہو گئی ہے بیہار سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک ہوای جہاج اور ہیلیکیپٹر کر دیں گے جسے بیہار میں لوگوں کو سمائے پر سیوہ مل سکے گا سرکاری سہایتہ مل سکے گی لیکن بی جی پی جو ہے لگتار نیتیس کمار پر حملہ ہو رہا ہے بی جی پی کے کھانا ہے سپر سی ایم تیجسی یادوں کے دباؤ میں یہ جہاج خریدہ جا رہا ہے لیکن اب سرکار کے بچاؤں موطر گئے ہیں جنہ دکار پارٹی کے سپریم پپو یادوں پپو یادوں نے کہا ہے کہ آخر جب سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاج اور ہیلیکیپٹر کر دیں گے تو بی جی پی والوں کو پیٹ میں درد کی ہو رہا ہے جو کہ خود ہی آٹھ سو کنوں سے ادھیکا جہاج پردان منتری کے لیے خرید لیا تھے پڑھنے ان کے جو الگ الگ پردیسوں میں موخ منتری ہے انہوں نے بھی کئی ہزار کنوں کا جہاج اپنے پرسنل لیوچ کیلئے خرید لیا تھا تو اب بی جی جب بی ہار میں خریدہ جا رہا ہے تو ان کے پیٹ میں آخر مرور کی ہو رہا ہے کیوں درد ہو رہا ہے بی جی پی پر بری طریقے سے حملہ اور نسانہ سادھا ہے پپو یادوں نے کیا کچھ کر رہا ہے اب تمام ویڈیو کو سنی ہے بیہار سرکار نے ہلیکوپٹر اور جیٹ بیمان خریدنے کا جو فیصلہ لیا اس پر بی جی پی حملہ آور ہے اور کہہ رہی ہے کہ غریب راج میں اتنا مہنگا بیمان خریدنا جنتہ کا اپمان ہے نائجیریہ سے زیادہ نہ بھارت گریب ہے اور اب یہ نہ سربے آیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بھوک سے مرنے والوں کی سنکیاں بھارت ہے سری لنکا اور بنگلہ دیش سے بھی ہم ٹپ چکے ہیں پاکستان سے اور اکنومی میری دنیا میں سب سے زیادہ کولیپس کر گئی آٹھ ہزار کروڑ کا اب یہ نہ آپ پلین کھڑ دیں میں چیلنج کرتا ہوں نرندر بھائی مودی جی امیدسہ اور سوشل مودی جی تائپ کے لوگوں کو جو بیس لاکہ کپرا دس لاکہ کپرا چار لاکہ کپرا ایک بار مودی جی پہنتے ہیں دوبارہ کوئی اس کے سریر پر وہ کپرا دکھا دے ہمیں تو ہم راجنیتی سے سنیاز لے لیں دوبارہ کوئی ایک کپرا جو کپرا مودی جی دین میں چار کپرا وہ بدلتے ہیں چار مینیمم اور دوبارہ وہ کپرا مودی جی کبھی نہیں پہنتے ہیں چسمہ اور گھری ان کے کتنے مہگے ہیں فقیر کے بچے کو چائے بیچنے والے کو وہ دیکھ لیے آٹھ ہزار کروڑ کے پلین سے اترنے کے بابجود بھی وہ فقیر ہیں پوری بھارت کے جنتہ نے انہیں مہگائی کم رجھگار کے لیے وارڈ کی اکنومی کو سسٹین کرنے کے لیے بھارت کے پیس کے لیے کسانوں کے لیے انہیں بھونڈ دیا وہ کہتے ہیں مجھے گالی دے رہا ہے بپکس بپکس کی ذمہ داری اپنا تم اپنی ذمہ داری تائے کرو بھارت کی اب یہ سوسیل مودی ٹائپ کے لوگوں کے اور بیجی سنہ ٹائپ کے بیجی سنہ تو بھڑوں کے باپ کھنیوں کے باپ سوب باجہ تا باجہ چلنیوں باجہ ہے بیٹا پساب کر رہا تھا کھرے گیا باپ کو کہنے تو تین ملے پیسے پساب کر رہا تھا کون بیجی سنہ سوسیل مودی ٹائپ کے لوگوں کا نام لیتے ہیں جو نتیز کمار کو باپ دادا کہتے ہیں نہیں تھک دادا تھا یہ سوسیل مودی جو آرہ سس بیجی پی کے بھشاکی کے چلتے ہیں سوسیل مودی کا ایک ایجنڈا ہے لالو پڑی بار لالو پڑی بار کو جب تک سوسیل مودی گالی نہیں دیں گے تب تک ان کا ایجنڈا پورا ان کے بھی بیہار میں دوسرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کوئی کوئی مطلب کوئی آیاسی کے لیے یا آیاسی کی بات آئے گی نا تو آر ایسس کا نمبر ون سے لے کر کے بیجی پی ٹاپ ٹو بوٹم سب سے پہلا لسٹ میں آئے گا کون پولیٹیشن آئی آسی نہیں کرتا ہے کون پولیٹیشن پور نہیں دیکھتا ہے لگ بگ کون پولیٹیشن مال نہیں کماتا ہے پولیٹیشن بگر ایسو آرام کے بینا مال اور گھال کے جندہ رہ سکتا ہے مال نہ ہو چنو لڑے ستہ میں رہے نرندر مودی نے بڑھائی دی آپ صرف یا بتائیے جہرام تھاکور اٹھارو ہیلی پیٹ بنایا ہیمانچل میں اور ایک گارو ہیلیکیپٹر کھردہ نو ہیلیکیپٹر ہیمانچل میں اپنے اس بھی جن ہیمانچل سے زیادہ بہت سرل اور سسل وہاں نو ہیلیکپٹر کی کیا زورت تھی اور اٹھارو ہیلی پیٹ کی کیا زورت تھی مودی جی کے بات یا میں فضل خرچی کی بات کروں گا میں سیدھا جتنے آفیس یہ بنایا جنتا کے پیسے سے اور جتنا یہ مارکیٹنگ کرتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ کا چار لاکھ روپیہ کر کے چالیس کروڑ کا ایڈوٹائزمنٹ چور چور مسیرہ بھائی مودی اور اربین بھائی پلین پر نہیں چڑھیں گے جی جی پلس دونوں جگہ سے لے لیے جی پنجاب سے بھی یہاں بنا دیئے پنجاب میں چارٹر پلین سے گجرات جائیں گے جی اور یہ سوشل مودی جی جب آپ خانن بیوہا کے منتری تھے آپ کی جانج کی مان کرتا ہوں اور جتنے بی جی پی کے منسٹر تھے جتنے چاہے سواست منتری چاہے خنر منتری چاہے بیت منتری نگر نگم منتری ان لوگوں کی جانج اپراد ساخہ کے دوارہ ویجلنس کے دوارہ ہائی کوٹ کے منیٹرنگ میں ہو اتنا بندربانٹ کیا ہے سوشل مودی جی نے بالو کے ٹھے گا کا دنیا میں اتنا بندربانٹ کوئی اور بالو کی پوری لوٹ سوشل مودی سے شروع ہو ہی اسپتال کی درگتی تو سب نے مل کے کیا جتنا درگتی نگر نگم کو نرک بنانے میں نرک نگم ویجی پی کے پاس سترہ سال نگر نگم رہا سارے پیسے انہوں کے گھر میں گئے اسی لیے ہم آگرہ کریں گے کسی اسے کے گھر میں رہ کے پتھر مت پھیکئے اپنا پچھوارا دیکھئے جس نتیش کمار کے نام پر سترہ سال آپ لوگوں نے لوٹا بی جی پی کے اکائی پر اور جہاں تک بات ہے تو میں ایک آئینہ دکھا دوں آنت میں بیسیس راج بیسیس پیکیج جی اسٹی کا پیسہ اور بیہار کے انٹائی ڈبلپمنٹ کا پیسہ آپ نے روک دیا کیا بیہار نیپال اور چین میں ہے کیا بیہار بھارت کا حصہ نہیں ہے کیا بی جی پی اور رس والے بیہار کو بیہاری کو نہیں مانتے گھمیشہ گالی دیں گے اور بیہار نے اپنے سنسادھن پر ڈبلپمنٹ کیا ہے کی پیسے کی بھومکا نہیں ہے اب ہی تورنت میں نگر نگم کا ایک بجٹ آیا ہے اتر پردیس میں لگ بھگ سارے تین سو کروڑ سے اوپر اور بیہار کو مانت سترہ کرو روپیہ بھارت سرکار نے نگر نگم کو دیا اتنا بڑا گیپ اور سوتے لے پن کا بیہار بیہار اپنی طاقت کے بدولت چلے گا بیہار کو بھی جینے کا رائٹ ہے یہ الگ بات ہے میں بھی مانتا ہوں سوکار کرتا ہوں کہ کوئی ایک چیز بیہار میں ابھی اتنی ائرپورٹ کی سبیدہ لگ بھگ نہیں ہے لیکن ہیلیکیپٹر کی جورت ہے ایڈی صحیح مانے میں ہمیں بہت سارے چیزوں کو دیکھنا ہے تو اس میں ایک بڑے ہیلیکیپٹر جوری نہیں ہے کہ ہم جہاز کو کھڑ دیں لیکن ایک ہیلیکیپٹر کی قیمت میکسیمم سو کروڑ سے پاس سو کروڑ مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آتی پہلے تو آپ یہ سمجھ یہ کہ سو سل موڈی سے آپ یہ پوچھ کہ کرناٹک کے جد رب اور پورا کا پورا خنن بیباہ کا مانتری جو تھا ریڈی فیملی اس کے لیے یہ لوگ باب 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 کیوں کرتا ہے دوسری چیز سسل موڈی سے آپ پوچھ سر پوار جی کا بھتیجہ جب آپ کے ساتھ گیا تو مہتمہ گاندی ہو گیا ممتہ دیدی کے سارے لوگ آپ کے ساتھ گئے تو سبھا سن بوس ہو گئے ہاردک پٹیل اور الپیس تھاکور کانگریس سوڑ آپ کے ساتھ گئے تو چھری ترمان ہو گئے وہ 3-3-4-4 لڑکیوں کی پھوٹو بھول گئے وہ بیمان تھے وہ گلت ہو گئی دنیا میں جتنی ساری چیزیں میں بہت کلیر ہو اور اس میں کوئی بحث نہیں ہے جو بی جی پی میں گیا چاہے کا سی ایم ہو تین حصہ بی جی پی کانگریس ہی ہے وہ سب کے سب لال بہاد ساسطری گاندھی ہو گئے اور جو کانگریس میں ہے جو ان پارٹی میں ہے جو بی جی پی کے ساتھ نہیں ہے وہ سب سے برکا چور ہو گئے تو لالو یاد جس ویکتی نے جی پی لہیا کڑپوری تھاکور سورگیا جگدے بابو ایسے بیکتی سائی سورج ناران سنگ پنڈت رامان تیواری ایسے بیکتی کے بھاد ان لوگوں نے ایک سماج شنگر سرام بلاز ہی نتیج سب لوگوں نے کیا دلیتوں اور سماج نیا کی بات کی وہ سب سے برکا چور ہو گئے ایک کیس کا جو تور طریقہ ہے آپ اسی کو نے لالو یاد کو دیکھ گا ان دیش میں ستر کے باد کسی پر کیس ہونے کا رائٹ نہیں ہے اسی کنٹی میں آپ مرنے لگ لگ تب لالو یاد کب تھی ریلو بی 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 پندرہ سال پہلے پندرہ سال سے بی بی جی پی کیا کر رہی تھی کہ ان پر آپ آج سی بی آ ان کو آر دوسرا چیز تیج سوی یاد جی آمیت ساجی کو بیٹے کو ایسو آرام کرنے کا چھوٹ ہے تیج سوی یاد جی ان کی مرچی میں لگتے ہیں تو انہی لوگوں نے تیج سوی یاد جی اور اتنے دنوں سے ایدی سی دی آئے بھی سب جگہ گئے تو آپ ہی چپ چاپ سمجھو تا کیے ہوئے تھے تیج سوی یاد جی پہلے پی جی پی 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 آج نیتیش کمار کے ساتھ جاتے ہی تیج سوی آدب جی انہوں کی پسند ختم ہو گئی چور بجائے سور تو یہ لوگ اپنے آئینے سے دیکھتے ہیں ہیلیکیپٹر میں جو ستہ میں رہے گا اور پوری دنیا سوشل میڈیا میں کوئی آیاسی نہیں کر سکتا جب تک سوشل میڈیا کا جگ ہے کرنے کا پرسنل آیاسی میں بجائے پی والے آر ایس والے سے برکہ آیاس اس دھرتی پر کوئی ہو ہی نہیں شکتا بس انہیں ٹارجٹ کرنا ہے لالو یادب اور پڑیوار کو ان کی دکان چلتی ہی ہے لالو یادب کو گالی دینے سوشل مہدی بجائے سننا جی کو ایک بات کہ دی جی چوبیس پرسنٹ یادبوں کو بنگال کے خاری میں پھیک دیا جائے چوبیس پرسنٹ یادب میں پانچ منسٹر بناتا ہے چوبیس پرسنٹ یادب ڈالیت کو بنایا پانچ ٹھیک ہے بھومیار راجپود برہمن کو بنایا دو دو ایک ٹھیک ہے اور ان کے یہاں انہیں منسٹر ایک جاتی کہ دلی میں ایک ایک اور سب لگ بگ اسی جات کہ سوشل موڈی کو کوئی جگہ نہیں ہے یہ پینڈول میں کنگو جو جو ہے اب انہوں کو کوئی وی نہیں لیتا ہے بیہار میں کوئی سنتا نہیں راجندر نگر کے ہوئے نہیں پپو یادب کو کھانا پہنچا نہیں ہم کو پہنچانا پڑا تو اس سوشل موڈی کو مت ہوئے لیجیے ان کا انتیم دکان بھگ جگنی کے طرح چل رہا ہے تیجسوی جادب ان کا انتیم بٹ خڑا ہے سمجھے نا تو اسی لیے مدہ کیا ہے اس پر آئیے اب نتیش کمار جی بھلے لوگ ہیں اس لیے ان کو بخصا ہوا ہم رہتے تو سب سے پہلے انہوں کا انکوائری ہائی کوٹ کے جوج سے پورا سمپتھی کا کرتے 17 سال کا پورا لوٹ کے پیسہ ہم بی جی پی والے سے نتہوں سے نکالتے بہت کلیر ساپ ہے کہ پہلے آپ اپنی گیرے بان جھاکیے بھی ماد سل اور ادانی اور امبانی کے پیسے سے چناؤ لرنے والے چیزوں کو اور پورے جنتہ کے پیسے کو ایڈورٹائزمنٹ کر کے نودی کے چہرے سمکانے کا جو ان کا سب سے پہلا ہے پہلے آپ ان کی جواب دیجئے کہ بھارت کے عام گریب کا پیسہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کیوں چناؤ کے لیے کیوں آفیس کے لیے کیوں آٹھ ازار کروڑ کیوں ہیماچل کے لیے کیوں اور جتنی لوٹ انہوں نے کی کیا آز تک اس کی جاج کیوں نہ ہو اور کیا رس ایس اور بی جے پی سے بڑا احیاس ہے یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے ہم نتیج سے مانگ کرتے ہیں کہ سترہ سال کے اندر جو جو بی جے پی کے منسٹر رہے ہیں ان کی پوری انکوائری ہو تین مہینے کے اندر ایس پی ڈی ٹرائل ہو اور ان سب کو سجا ہو